اسلام علیکم آج کا درس سور رحمان آیت نمبر چوان سے شروع ہے اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہموں سے سمجھاتا ہوں گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور سوالات پھر روایتی ترجمہ سے نہیں کریں ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے سے نزدیک ہوں گے یہ تکیہ کرنا یہ مطلب نہیں کہ تکیہ لگائے ہوئے جیسا کہ کسی پر بھروسہ کرنا تکیہ کرنا یہ ہے تو اس سہارے پر ہوں گے یا تکیہ کے یہ پر ہوں گے کس پر علا فروشن وہ چمک دمک سے فرش کہا جاتا ہے چمک دمک کو بتائن وہاں جو اس کے باطن میں ہے جو اس کے چھپے ہوئے میں ہے من استبرقن یعنی اس پر خوب برقرفتاری سے تیزی سے وجن الجنتائن اور دونوں خوشحالی کی خوشحالی کے وہ پھل دان نزدیک ہوگا دان سے ہی دنیا نکلا ہے نزدیک کے لئے تو تیزی کے خوب چمک دمک سے اس کے باطن بچھنے پر سہارہ لیا ہوں گے اور پھل دونوں خوشحالی نزدیک ہے تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اس کی وضاعت تو پہلے ہی کر چکا ہوں اور یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج کے درس میں کیونکہ پہلی بار آیا تو یہ بتا دے رہا ہوں کہ یہ رب کمہ تسنیہ کا سیگا ہے تو کذبان بھی تسنیہ کا سیگا ہے تو دو کی بات ہو رہی ہے اس کا واحد رب کا اور جمع جو رب کم ہوتا ہے اسی طرح تو کذبان کا تو کذب واحد ہے اور تو کذبون جو اس کی جمع ہے تو فبیعیے پس کون کونسی ہے کس کس آلائی آلائی کہتے ہیں کتاہیوں کو نعمت کو نہیں کہا جاتا سستی کتاہی لا پروہی تو تم دونوں اپنے رب سے کن کن کتاہیوں کو تو کذبان تم دونوں جھٹلاتے ہو اور کون سے دونوں تو یہ پہلے اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ جہاں پر اللہ یہ شروع میں ہی کہہ رہا ہے یہ آیت نمبر بارہ میں گزر چکا ہے اور وہ محبت کرنے والے اور تیز رفتار قوت والے وہ دونوں احکامات لینے والے ہوں تو یہ ماننے والوں سے یہ اللہ مخاطب ہے اب آپ مان کر بڑی تیز رفتاری سے کام کرنا چاہتے ہیں یا محبت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں لیکن دونوں ہی ہونا کس لیے چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے پابند ہونے چاہیے اسی کے طرح چلنا چاہیے تو یہ لوگ جو اس کتاہی میں رہے ہیں لا پروہی میں رہے ہیں یا اس سے یہ کریں کہ گفلت میں رہے ہیں حالانکہ یہ جھٹلا رہے ہیں ہم تو قرآن کو مانتے ہیں ہمیں کیوں نہیں نتیجہ میں لگا بھئے مان تو رہے لیکن اس پر کتنا عمل کیا کیا کچھ کیا ان کو تاجوں کو نہیں سمجھے اچھا جی آگے ان میں نگاہیں بچھی رکھنے والیاں ہیں نیچی رکھنے والیاں ہیں انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے اور ان سے قبل نہ کسی جن نے فی ہنہ ان میں کاسر جو قصر سے نکلا قصر کہتا ہے مختصر کرنے کو اور اطرف یعنی ہر اطراف سے لم یت میں سہنہ تو نہیں اسے چھوا ہے یا ہاتھ لگایا ہے کس نے انسان انسیت والوں قبل ہم ان سے پہلے ولا جان اور نہ وہ جو جاندار ہیں یہ کوئی جن نہیں ہے جان جو بڑی جان رکھتے ہیں بڑی قوت رکھتے ہیں بڑی طاقت رکھتے ہیں انوانوں میں یہاں کہا گیا ہے تو ان میں ہر طرف سے تم نے مختصر کرنا ہے اس سے پہلے کسی انسیت والے نے اور نہ جان والے نے اسے چھوا نہیں ہے اسے دورانے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہی بات ہے کہ پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کتائیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو گویا وہ یاقوت اور مونگے ہیں جیسے کہ انہیں یاقوت یا قوت سے بڑی قوت والے ہیں کوئی پتھر یاقوت کی بات نہیں ہوئی انہاں آگے اللہ لکھتا کہ کسی پتھر کی بات ہے اور مرجان یہ بھی کوئی پتھر نہیں ہے مرج کہتے ہیں مل جانے کو تو دونوں کا مل جانا تو جیسے کہ انہیں خاص قوت دی گئی یعنی دونوں باہم مرج ہو گئے فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کتائیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں حَلْ جَزَاء کیا نتیجہ یہ ہے الْإحسان یعنی خوب حسن کارانہ کام کا توازن والے کام کا یہ احسان انہوں نے حسن کو تو خوبصورتی بنا دیا اور احسان کو احسان کر دیا اردو والا کو کر دیا جبکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے اور حسن کہتے ہیں احسن کو متوازن جو توازن جس کا برقرار رہے تو کیا خاص توازن والا نتیجہ اللہ الْإحسان صرف وہ خاص توازن نہیں ہے فَبِأَيَّا آَلَىٰ اِرَبِّكُمْ عَادُكَ زِّبَان پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کتائیوں کو تم جھوٹلاتے ہو وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں وَمِن دُونِهِمَا اور ان دونوں کے درمیان سے جنتان خوشحالیاں ہیں تو ان دونوں کے درمیان چاہے محبت سے کام کرے یا ترختاری قوة سے ان دونوں کے درمیانی اصل وہ خوشحالی ہے کسی طرف سے آئے آپ کو خوشحالی کی طرف آنا ہے جب آپ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے تو یہ ایسا نہیں کہ کوئی دو باغ ہیں اور دو باغ میں ہی سب کو جانا ہے تو دونوں خوشحالی ان دونوں کے درمیان سے ہے فَبِعَيَّا اللَّهِ رَبِّكُمْ عَتُكَزْزِبَانْ پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کتائیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو مدہام مطان نہایت گہرے سبز رنگ کے اب انہوں نے اس کو سبز رنگ بھی بنا دیئے یہ مدہام مطان یہ بھی تسنیہ کا سیغا ہے اور دہم کہا جاتا ہے تازگی شادابی سرسبزی شگفتگی اس کو کہا جاتا ہے تو اس کی جو انتہا پہنچ جائے اس کو آپ اردو کے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں جملے میں کہ دونوں میں ایسی زندگی جس میں تازگی شادابی سرسبزی شگفتگی اپنی انتہا کو پہنچ جائے پس تم دونوں اپنے رب سے کن کتائیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو فیہما اینانی نزا خطان فیہما ان دونوں میں اینان دیکھنا ہے نزا خطان یہ بھی تسنیہ کا سیغا ہے اور اس کو جیسے فوارے کی طرح زور کی بلندی اس کو کہا جاتا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے شدت جوش مارنے والی دو چشمیں وہ تو اینان کا دو چشمیں کیا ہے اور نزا خطان کا شدت جوش مارنے والی کیا ہے تو اینان بھی چشمہ نہیں ہے بلکہ این دیکھنے کو کہا جاتا ہے اور نزا خطان جو زور سے جوش مارنا یا فوارے کی طرح اپنے زور پر بلندی کی طرف جانا تو کیونکہ یہاں کردار کی بات ہو رہی ہے کس طرح عمل کریں گے کیا کچھ ہوگا تو ان دونوں میں ہمارا دیکھنا ہے فوارے کی طرح اپنے زور پر بلندی کی طرف لے جائے پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کتائیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو ان دونوں باغات میں میوے اور خجور کے درخت اور انار ہوں گے فیہما ان دونوں میں فاکیہتن خوشیاں ہیں فقہ کہتا ہے خوشی کو ونخلن نخل کہتا ہے انتخابات کو منتخب کر کے پسند کرنا رومان رمن جو ہے یہ دل کو قرار جس سے آ جائے اس کو کہا جاتا ہے تو یہ ہوگا ان دونوں میں خوشیاں ہیں اور منتخب کر کے پسند کرنا ہے یعنی دل کو قرار ہے فبیعی آلائی ربکم آتو کذبان پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کتائیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو فیہنہ خیراتن حسان ان میں خوبصیرت خوبصورت ہورے ہوں گے اب دیکھیں بریکٹ میں ہور لیا ہے حالانکہ ہور کی کوئی بات ہی نہیں ہے اچھا یہاں خیرات کو انہوں نے خوبصیرت کر دیا ہے ویسے خیرات کو خیرات بناتے ہیں فیہنہ ان دونوں میں خیراتن بھلائیاں ہیں خیر سے ہیں ان دونوں میں میری بھلائیاں ہیں اور کیسی بھلائیاں حسان یعنی توازن والا تو ان میں بھلائیاں ہیں یا خسن کارانہ تناسب ہے فبیعی آلائی ربکم آتو کذبان پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کتائیوں کو ہو تم دونوں جھٹلاتے ہو خیراتن خیراتن خیموں میں پردہ نشین عورتیں ہیں اب دیکھیں ہور کا ترجمتہ انہوں نے عورتیں کر دیا حالانکہ ویسے ہورے لکھ رہے ہیں لیکن یہاں ہور یہ پہلے لے آئے اس لئے اب یہاں کیا کر رہے ہیں تو اس کو پردہ نشین عورتیں بنا دیا اور یہاں ہی چھوڑ دیا ہور کہا جاتا ہے ہور جو ہے وہ ہیو اور بامقصد گفتگو کے لئے تو بامقصد گفتگو ہے مقصوراتن مختصر کرنا ہے قصر صحیح مقصوراتن ہے اس سے مختصر کرنا ہے فیل خیام جیسے وہ خیمے میں چھپاوا ہے جیسے وہ خیمہ لگایا ہے جس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے تو بامقصد گفتگو ہے الخیام میں یعنی جس سے ہاتھ نہیں لگایا گیا یا خیمے میں اور تمہیں مختصر کرنا ہے اللہ کے بات جو بڑی مختصر انداز میں جامع انداز میں بات سمجھ ما جاتی ہے اور با مقصد بھی ہوتی ہے فَبِأَيَّا عَلَىٰ إِرَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانُ پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کتائیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو لَمْ يَتْمِسْهُنَّا إِنْسُنْ قَبْلُهُمْ وَلَا جَانُ اور ان سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان میں اور نہ کسی جن نے لَمْ يَتْمِسْهُنَّا نہیں انہیں ہاتھ لگایا یا ان پر تحمت لگایا یا فساد کیا آپ یہ بات تمس ان معنوں میں بھی کہہ سکتے ہیں ان سن انسیت والا ہے قبل ہم ان سے پہلے والا جان اور نہ جاندار ہے تو ان سے پہلے سے کوئی انسیت والا اور نہ کوئی جان والا اسے چھوہ نہیں ہے کیونکہ اس کے مطابق عمل ہی نہیں کیا لہذا وہ فساد کرتے رہے یا پھر وہ تحمت الزام تراشی کرتے رہے کہ اللہ کا یہ حکمہ جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا کر دیا اللہ حقیم صلات کر کے صلات قائم کرے انہوں نے اس کو نماز پڑھنا بنا دیا تو یہ سے ہاتھ نہیں لگایا اس پر تحمت لگا دیا تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے فَبِأَيَّا لَا يَرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس تم دونوں اپنا عرب سے کن کن کتائیوں کو تم جھٹلاتے ہو مُتَّقِعِنَا عَلَى رَفْرَفٍ خُزْرٍ وَعَبَقَرِيٍ حِسَان سبز خوبصورت نفیز مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے مُتَّقِعِنَا تو وہی تکیہ کرنا یعنی بھروسہ کرنا عَلَى رَفْرَفٍ اب انہوں نے رفرف کو مسند پر کر دیا جبکہ یہ منتشر ہونے سے کہا جاتا ہے غیر معمولی طور پر منتشر ہو جانا تو رفرف یہ کہلاتا ہے اور خُزرٍ سرسبزی ہے خضر کہتے ہیں اس سبز کو وَعَبَقَرِ عَبَقَر جو ہے وہ کہا جاتا ہے یعنی انتہائی اس کو آپ کہلیں کہ جو غیر معمولی ذہانت والے بات غیر معمولی اور حسان ہوئی حسن سید اور انتہائی غیر معمولی اچھائی یعنی منتشر ہوئے جھالر جیسے سرسبزی پر وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں اس پر وہ سہارا لے ہوئے کہ ہم جب عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ اتنا غیر معمولی ہوگا اور اتنا اچھا اتنا توازن والا ہوگا کہ وہ منتشر بھی نہیں ہوگا یا جھالر کی طرح لٹکے گا نہیں مضبوط بھی ہوگا اور اس پر سہارا لے ہوئے کہ اس سے ہم یعنی وہ شاداب ہو جائیں گے آباد ہو جائیں گے فَبِعِيَا عَلَىٰي رَبِّكُمْ أَتُكَزْزِبَانْ پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کتائیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو تمہارے صاحبِ جلال احسان کرنے والے رب کا نام برکت والا ہے تمہارے لئے بابرکت ہے وہ پہچان رب کا تمہارے رب کی زل جلال جو جلال کے قوت والا ہے زی لگاتے ہیں ہمیشہ قوت کے لئے یعنی انتہائی مضبوط قوت بلند والے اور جلال کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اردو میں عظمت بھی کہہ سکتے ہیں ول اکرام اور اکرام عزت کو کہا جاتے ہیں تو اس کا ہوگیا تمہیں خاص عزت اور خاص جلال کی قوت والے تمہارے رب کی پہچان بابرکت ہے تو رب جو کچھ دے رہا ہے رب جو پہچان کروا رہا ہے رب جو کچھ ہے آپ کو اس کا اسم بتا رہا ہے یعنی کہ کس طرح کام کرنا جو پہچان دکھا رہا ہے اس کے اوپر ہی آپ کو عمل کرنا جب وہ بابرکت بنے گا اور وہ کس لئے کیونکہ وہ عظمت کی قوت والا بھی ہے اور عزت کی قوت والا بھی تو عظمت اور عزت جو ہے وہ اللہ کے فرما برداری سے ہوتا ہے اللہ کے حکامات پر عمل درامت کرنے سے ہوتا ہے کسی یہ نہیں امریکہ کی غلامی سے یورپن قوم کے غلامی سے کسی نقالی سے نہیں ہوتا اصل کردار کی یہ ہے اللہ عمل کا ہی نتیجہ دیتا ہے کسی نقالی کا نتیجہ نہیں دیتا ہے تو بس آج کے درس ہی تک مکمل ہوا اب جو سوال کرنا ہو کیجئے سلام علیکم مانگرین